چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں کنٹینرز لگا کر مقبوسہ کشمیر بنایا ہوا ہے تفصیلات کے مطابق چیرمن طریقہ انصاف عمران خان ابوری زمانت کے لیے انصدادے داشتگردی عدالت پہنچے اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آج عوام رکافٹے توڑ کر جلسہ گاہ پہنچیں گے میں آج جلسے میں اگلے لا عمل کا اعلان کروں گا آج لوگ آٹھے کے لیے کتاروں میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ ہماری جلسے کو ناکام بنانے کے لیے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا یہ لوگ ہر عربہ استعمال کر کے ظلم کر رہے ہیں آج لاہور میں عوام نکلے گی اور تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس ملک کی ازادی کو انہوں نے بلکل ہی خدم کر دیا ظلم اور تشدد کے خلاف آج ردی عمل آئے گا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ آج جلسے میں عوام کے سامنے ساری صورتحال رکھوں گا لوگ آٹھے کے لیے کتاروں میں جان کی بازی آ رہے ہیں جلسے میں بتاؤں گا کہ اس قوم کو کیسے دلدل سے نکالیں گے حقیقی ازادی کی جنگ کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی یاد رہے کہ انصداد دہشتگردی کی عدالت نے عمران خان کے تینوں مقدمات میں عبوری زمانت منظور کر لی عدالت نے عمران خان کی چار اپرہ تک عبوری زمانت منظور کی انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا عمران خان نے لاہور میں درچ تین مقدمات میں زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا